کی کہ سرکار ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ پہلے تینوں قانونوں کی واپسی ہو پھر آگے کوئی بات ہو ادھر سرکار کی دلیل ہے کہ کسان قانونوں کے ایک ایک کلاؤز پر بات کر لے جو ٹھیک نہ لگے اسے بدل دیا جائے لیکن کشی منتری اور خادی منتری کسانوں کو رضا مند کرنے میں ناکام رہے سوہبابی گروپ سے ماہول اچھا تھا لیکن ایک ریپیل پر اڑے دینے کے قرآن کوئی راستہ بن نہیں پایا لیکن مجھے آسا ہے کہ جس پرکار کی باتچیت آج ہوئی ہے اس حساب سے اگلی بیٹھک میں سارتھک چرچہ ہوگی اور سمبھفتہ ہم لوگ سمادان تک پہنچ پائیں اب آٹھ جنوری کو پھر سے بات ہوگی آٹھویں بار بات لیکن یہ سوال بنا ہوا ہے کہ کیا اس باتچیت سے بھی کچھ نکلے گا نئے کشی کانونوں پر جاری گاتی روط کے بیچ کسان سنگڑھن کے بڑے نیتاؤں کی مانگلوار کو ایک مہتپون بیٹھک ہوگی جس میں ان کانونوں کے خلاف ان کے ویروت کے کارکرم کو انتیم روپ دیا جائے گا دوسری طرف کشی منچالے نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ کشی منتری اب نئے کشی کانونوں سے جڑے مددوں پر دوسرے راجیوں کے کسانوں سے بھی باتچیت کریں گے اب دیکھنا مہتپون چھوٹی بہوں ہیں وہ بھی اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں اب اخیلے شیادب نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ تراصل اس ویکسین کو بنانے والے ویگیانیوں کے خلاف ہو نہیں ہے بلکہ بی جے پی کی نیت کے خلاف دیش کورونا ویکسین کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے لیکن بھارت بائیو ٹیک کی ویکسین کو اچانک منظوری مل جانے کو کئی لوگ جلدبازی میں اٹھایا گیا قدم مان رہے ہیں تو کچھ سرکار کی نیت پر بھروسہ نہیں کرتے اس پہ اتراز کرنے والے اخلے شادو بھی ہیں دیکھیں میں تو نہیں لگوا ہوں گا ابھی ویکسین میں نے اپنی بات کہتی اخلے شادو کا بیان آتے ہی ان پہ بی جے پی نیتاؤں کے حملے کی باڑھا گئی جسے وہ ویکسین بنانے والے دیش کے بیگیانکوں کا اپمان بتانے لگے کیندری منتری انوراک تھاکور نے کہا کہ یہ بیان دربھا گیا پون ہے بی جے پی پروکتہ سنبیت پاترہ نے کہا کہ یہ جنتہ کے بیچ میں بھرم پھیلانے کی کوشش ہے ڈیپوٹی سی ایم دینیش شرما نے کہا کہ ویکسین کو بی جے پی سے جوڑنے پہ آشر ہے ڈیپوٹی سی ایم کشو موریا نے کہا کہ یہ ویگیانکوں کا اپمان ہے بی جے پی کے ان حملوں کے بیچ ملائم سنگھ کی چھوٹی بہو اپرنا یادوں نے بھی اخلیش کے بیان کو غلط ٹھیرا دیا ہے یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی کی ویکسین ہے یہ بات مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھارت کی ویکسین ہے اور بھارتیہ ڈاکٹرز نے بھارتیہ سائنٹس نے اس پر بہت زیادہ ادھیان اور وچار کر کے یہ ویکسین ہمارے پاس لے کے آئے ہیں لیکن آج اخلیش آدوں نے صاف کیا کہ ان کا بیان ویگیانکوں کی محنت کے خلاف نہیں بلکہ بی جے پی کی نیت کے خلاف ہے آپ پورا سماجواری پارٹی اور میں نے جو کہا وہ پورا آپ دکھائیے آپ کو پورا دکھانا چاہیے تھا سماجواری پارٹی یا میرا خود کا بیان کسی بھی سائنٹس کسی بھی وولنٹر جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں چاہے وہ کسی طرح کے ایکسپورٹس ہوں ان پہ کسی پہ سوال نہیں ہے سوال بھارتی جنتہ پارٹی پر ہے دیش کو کورونا کی ویکسین ملنا بہت بڑی بات ہے لیکن اس ویکسین کو لے کر کے الگ الگ لوگوں کے مند میں کئی طرح کی آشنکائیں ہیں جن کو دور کرنا ظاہر ہے کہ سرکار کا کام ہے یہاں تک ملائم کی بہو کا سوال ہے سپا کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لکھناؤں میں پردھان منتری موڈی کے کارکرم میں بھی شامل ہو چکی ہیں اپنی دیکھ ریکھ میں چلنے والی گوش آلا میں